ایک مہینہ ہم اور آپ روزہ رکھیں انتیس دن یا تیس دن سات سو بیس گھنٹے ہوتے سات سو بیس گھنٹے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو یہ رمضان کا مہینہ اس لیے دیا کہ ہم متقی بن جائے ہم تقوالے بن جائے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے انتیس یا تیس دن سات سو بیس گھنٹے یہ ہمارے لیے مسلسل ایک تربیت گاہ ہے وارک شاپ ہے یہ اخلاقی تربیت گاہ ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر کے اس طرح سے بنانا چاہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب جائے تو ہماری حالت اس طرح سے ہو کہ ہمارے نفس کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہو نفس کے ہم غلام نہ رہے رمضان سے پہلے ہم نفس کے غلام رہتے ہیں ہمارا جی جیسا چاہتا ہے ویسا کرتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں ہمارا جی اور ہمارا نفس جیسا چاہتا ہے وہ ایسا نہیں کرتے ہیں ہمارا جی چاہتا ہے کہ بہت سخت دھوپ ہے روزہ توڑ لیں پیاس لگی ہوئی ہے پانی پی لیں لیکن ہم یہ کام ہر کس نہیں کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ ہم نفس کے بادشاہ ہوتے ہیں نفس کی باگ دور ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح سے تیار کرنا چاہتا ہے کہ اے لوگو تم ایسے بنو کہ نفس کے تم بادشاہ بنو نفس کے غلام نہ بنو اور اگر تم نفس کے غلام بن جاؤ گے تو پھر روزہ کے مقصد کو تم نے نہیں سمجھایا اگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے رمضان کا مہینہ گیا ہم نفس کے غلام بن گئے ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں روزہ کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا رمضان سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا بس بھوک اور پیاس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا میرے دوستوں اور یہ اللہ نے اب جو انسان اس نفس کو پاک وہ ساپ رکھے گا کامیاب ہوگا اور جو اس نفس کو ملیامیٹ کر دے گا تو وہ انسان گیا کم سہلا کو برباد ہوا اس کا ستیہ ناس ہوا اللہ کی پناہ اب تک نفس ہماری قابو میں ہے حقی نہیں ہے ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں کتری سو دھوپ ہے ہمارے ہوت سکرے ہیں ہماری موہیں سوک جا رہی ہیں لیکن ہم روزہ نہیں توڑتے کیوں؟ نفس ہمارے ماتحت میں ہمارا جی چاہتا کہ نماز نہ پڑھے لیکن ہم پھر بھی نماز پڑھتے ہیں ہمیں دکان سے گھر سے مکان سے مسجد تک آنے میں تکلیف ہوتی ہے پھر بھی ہم آتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ ہم نفس کے غلام نہیں ہیں ہم نفس کے بادشاہ ہیں آج یہ ہماری حالت ہے یہ نوبت ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے لیکن عید کے بعد اگر یہ حالت بدل گئی اگر ہماری یہ ہوا کا مطلب ہی ہی ہوتا ہے کہ نفس کی باگ دور ہمارے ہاتھ میں ہو یہ تقویے کا اصل مقصد ہے